شمار لوگ ایسے ہیں جو ساری زندگی گناہوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں ساری زندگی اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی ایک کچھ حال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھ کر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو گناہوں کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں کبھی کبھی اللہ امتحان بھی لے لیتا ہے جب اللہ امتحان لیتا ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ عز و جل ان کی مدد بھی کرتا ہے اللہ عز و جل ان کو بلاؤں اور آفات سے بچا بھی لیتا ہے مصیبتوں سے بچا بھی لیتا ہے بڑی بڑی کلامیٹی زندگی میں آتی ہیں اللہ عز و جل ان کو بچا لیتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اللہ ان کو بچا لیتا ہے شاید یہ اللہ کے مقرب اندے ہیں اور یہ اکثر ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے ناظرین اکرام ایسے لوگوں ان کی ذہن میں شیطان ایک وسوسہ بھی ڈال دیتا ہے شیطان انہیں کہتا ہے کہ دیکھ تو ایک مدت سے گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے تو ایک مدت سے اللہ سے دور ہے لیکن جب بھی تو اللہ کو پکارتا ہے اللہ مدد بھی فرما دیتا ہے جب بھی تو کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے اللہ تیری مدد بھی فرما دیتا ہے یقیناً تیرا رب تجھ سے راضی ہے یہاں اس دنیا میں بھی اللہ عز و جل تجھ پر عطاؤں کی برسات کر رہا ہے آخرت میں بھی اسی طرح تیرا بیڑا پار ہو جائے گا گبرانے کی ضرورت نہیں ہے ناظرین ایکرام ایسے لوگ شیطان کے اس وسوسے میں آ کر گناہوں پر دلیر ہو جاتے ہیں اور بڑی جرت سے گناہ کرتے ہیں ان سے آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں مالک کا بڑا کرم ہے میں گناہ کرتا ہوں لیکن میرا مالک مجھ سے راضی ہے میں گناہوں کا ارتکاب کرتا ہوں لیکن میرا رب مجھ سے راضی ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتے ناظرین ایکرام کہ اللہ عز و جل ان سے ایسا ناراض ہو چکا ہوتا ہے ایسا ناراض ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے ان کے لئے آخرت میں مستقل عذاب کا احتمام کیا ہوتا ہے اللہ عز و جل نے آزمائشوں کے دروازے اس کے لئے بند کر دیئے ہوتے ہیں نسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث سے یہ بات روزی روشن کی طرح واضح ہو جائے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سیدنا عقبت ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابی ہیں نسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسے فرد کو دیکھیں جس پر اللہ عز و جل عطاؤں کی برسات بھی کر رہا ہے اللہ عز و جل اسے عطا بھی کر رہا ہے اور وہ گناہوں کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اگر اللہ عز و جل کسی شخص کو عطا بھی کر رہا ہے وہ جو مانگتا ہے اللہ عطا کرتا ہے اور وہ گنہگار بھی ہے گناہوں کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت کوٹ فرمائی فرمائی فلمہ نسو سورہ لانعام کی آیت نمبر 44 ہے اسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی فلمہ نسو ما ذکرو بھی فتحنا علیہم ابواب کل شئین حتی اذا فرحو بما اوتو اخذناہم بغتتا فا اذا ہم مبلسون اللہ عز و جل اشارت فرماتا ہے جب انہوں نے بلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئے یعنی جب لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں احکام میں دین کو بھول جاتے ہیں حرام اور حلال کے مابیر امتیاز نہیں کرتے گناہوں کا ارتکاب کرتے چلے جاتے ہیں تو اللہ سے اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے لئے دروازے کھول دیتے ہیں عطاؤں کے دروازے کھول دیتے ہیں وہ جو چاہتا ہے اسے ملتا ہے اسے ایک اچھی گاڑی چاہیے مل جائے گی اچھا بنگلہ چاہیے مل جائے گا اچھا مکان چاہیے مل جائے گا کاروبار میں ترقی چاہیے مل جائے گی اللہ عطاؤں کی ایسی برسات فرماتا ہے فرمایا یہاں تک کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں پھر فرمایا اور پھر اچانک ایک وقت آتا ہے کہ ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر ان کے لئے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی پھر ان کی آس ٹوٹ جاتی ہے امید ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ پھر توبہ کا موقع ان کے لئے انہیں زندگی میں میسر نہیں آتا لیکن ناظرین اکرام یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وسوسہ ہوتا ہے وہ ہمیں تسلیہ دیتا ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے لیکن ہمارے لئے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ جو شخص جتنی زیادہ مشکت کرے گا اس کو اللہ عزوجر اتنے ہی بلند و بالا اور عرفہ و عالی درجات اتا فرمائے گا اور جس کا مقام اندلہ جتنا زیادہ ہوگا اس کے امتحانات اور عزمائشیں بھی اتنی زیادہ ہوں جس کا مقام اندلہ جتنی زیادہ